اسلام علیکم ویورز دیس سہر چینل آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور آج میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ ٹاپک پر ویڈیو کی جائے تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نے آپ کو مچا ٹی کے بارے میں بتایا جائے ویسے تو آپ بہت ساری ٹیز کو جانتے ہیں بلیک ٹی گرین ٹی وائٹ ٹی اور لانگ ٹی لیکن ایک خاص جیپنیز ٹی ہے جسے کہتے ہیں مچا ٹی یہ بہت یونیک چیز ہے ویسے پاکستان میں بھی آن لائن یا ویلیبل ہے مگر مزید بتانے سے بہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے اگر آپ روزانہ ایکی قسم کی چائے پی کر بور ہو گئے تو یقین ہے نا آپ کسی دوسری قسم کی چائے پینا چاہتے ہیں شاید اپنے موقع ذائقہ بدلنے کے لیے یا کچھ لمحات کو انجوائے کرنے کے لیے اور میں آپ کو یہ مزید بتاتا چلوں یہ چائے آپ کو لطف تو دے گی دے گی لیکن آپ کی انرجی اور آپ کی اوورال صحت کو بہت امروف کرے گی یہ جاپان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب ہے باروی صدی سے جاپان کے لوگ اسے مشروب کی حصے سے استعمال کر رہے ہیں یہ کی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے اگر آرگینک چیزوں کی بات کی جائے تو ماچا سے زیادہ کوئی مشہور اور پاورفل نہیں ہے ان میں یہ گراؤن سٹون ہوتا ہے جسے پاورڈر کی شکل میں پروسس کیا جاتا ہے لفظ ماچا پاورڈر ٹی کی ٹرانسلیشن ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ماچا ٹی کو جب مشکل اور پیچیدہ مرائل سے گزارا جاتا ہے تو یہ مشکل پروسس اسے مہنگا بنا دیتا ہے اس لئے دوسری چائے کے بنزبت یہ مہنگی چائے ہیں بلکہ اس اس کا پروسس دوسری چائے کے بنزبت بہت منفرد ہے اس کے پتوں کو توڑنے کے بعد بیس دن تک کے لئے سائے میں رکھا جاتا ہے ماچا کی چائے بنانا بہت سمپل ہے ایک چمچ آپ کو ماچا ٹی کا پاورڈر چاہیے اس کے ساتھ دو سو چالیس گرام پانی چاہیے دودھ شہد اور یہ سب حضب ضرورت آپشنل ہیں اب اس کے بنانے کا جو بڑا آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تیس عمل پانی میں ماچا ٹی کا پاورڈر اچھی طرح مکس کر کے اس کا پی باکی دودھ اور شاید حضب ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس چائے کا استعمال اعتدال سے کرتے ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ مگدان میں کیا جائے تو اس میں موجود کیفین سردرد اصال چرچڑاپن اور نین کی کمی کا سبب بن سکتا ہے دوسری ہے لاتے گریڈ یہ بھی پہلی فصل کی پتیوں سے بنائی جاتی ہے اسے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے بہت کم برینڈز اس چائے کو بناتے ہیں تیسرا ہے کلینری گریڈ اس کا مقصد بیکنگ ہوتا ہے اسے دوسری یا تیسی فصل کی پتیوں سے بنایا جاتا ہے جاپان میں کنفکشنری میں مچا ٹی کی بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں مچا ٹی پاکستان میں بھی اویلیبل ہے یہ آپ کو دراز کی سائٹ میں مل جائے گی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بلکہ یوٹیوب پہ اس پہ بہت ساری ریسیپیز اویلیبل ہیں کیونکہ یہ بہت سہت بخشتی ہے تو اس کو ضرور استعمال کیجے گا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی جو گی کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجے گا تھینکیو